اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ آخری کال ہے بھائی ہے سلام علیکم بات کرو بھائی سلام علیکم جناب علیکم السلام بھائی صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں ہم انڈیا سے اورنگ آباد سے اورنگ آباد زندہ آباد شیعہ ہیں یا غیر شیعہ غیر شیعہ غیر شیعہ حکم کیا ہے میرے دو سوال تھے ایک سوال کرو یار تک کہیں پانچ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا میرے پشت بیٹے بیٹے درد شروع ہو گیا اب ایک سوال کرو پھر اگلا سوال جو ہے ایک سوال ہمارے اہلے تشیدوست ہے اور تبلیخی ہے تو یہ جو گروپ بنتا ہے بات چیت ہوتی ہے تو ایک بندہ کہتا ہے اہلے حدیث بک میں ہے کہ وہابیوں کی بک میں ہے کہ شہزادی کا در جلا تھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حق درجہ کیا تھا گھر جلا تھا تو اہلے حدیث کی بک میں ہے کیا اب یہ حفظ کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اگلے راتوں میں ٹھیک ہے نا تفصیل آئے گی جی اور ایک سوال تک جی ایک سوال ایک سوال ایک سوال ایک سوال ایک سوال جی یہ جو نماز جو پڑھتے ہیں الگ الگ تو اس کی اس کی جو آپ ایک اکٹھا پڑھ سکتے کہ زور ایسا ملا کے جی بالکل ملا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں میں اب آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے بھائی خدا حافظ میں دکھاتا ہوں اوکے جناب اب مزید کال نہیں لیں گے کال نہ کریں بھائی آپ اپریٹر بھائی بھی آپ آج جو ہے نا کافی پی آیا آپ نے مجھے پڑھتا ہے کال پہ کال ملا دے جا رہے ہیں آپ اپریٹر ہمارے بہت آج جو ہیں وہ ایکسائٹڈ ہے اتنے کال کر ملا رہے ہیں کال نہ ملا ختم بات اچھا نماز پڑھنا اوکے عزیزوں کتاب کون سے ہے بھائی یہ شیعوں کی بہت بڑی کتاب ہے صحیح مسلم روافظ کی کتاب ہے ہے روافظ کی کتاب نہیں یہ کن کی کتاب ہے یہ طالبان کی کتاب دائش کی کتاب جماعت مخالفین کی کتاب غیر شیعوں کی کتاب ہے ٹھیک ہے نا یہ شیعوں کی کوئی کتاب نہیں ہے مسلم چاب دار الفکر بیروت لبنان میں دار الفکر میں دو ہزار دس میں چپیا یہ صفحہ کونسی عزیز صفحہ ہے تین سو چوبیس اچھا یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو چوبیس یہ باب ہے باب الجمع بین السلاتین بالحضر غیر صفحر میں حضر بولتے ہیں جب صفحر نہیں کر انسان اپنے گھر میں ہوتا اپنے شہر میں ہوتا اپنے گاؤں میں ہوتا ہے اپنے قصبے میں ہوتا ہے سفر حضر کے مقابلے میں ٹھیک ہے نا حضر میں بغیر سفر میں انسان دو نمازوں کے درمیان جمع کر دے پہلی حدیث سعید ابن جبائر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ پڑا ہے فی غیر خوف ولا سفر خوف بولتا ہے جنگ کو نہ جنگ کی حالت تھی نہ کوئی غزوہ تا جہاد تا کچھ بھی نہیں سفر بھی نہیں تھا اپنے شہر مدینہ میں ایک ساتھ پڑی ہونا دوسری حدیث اب ابن عباس روایت صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر جمعا بالمدینہ زہر والعصر کو انہوں نے اکٹے ایک ساتھ مدینہ میں پڑی ہے جنگ کی حالت بھی نہیں تھی سفر بھی لا سفر سفر بھی نہیں تھا میں نے سعید سے پوچھا کیوں یہ کام کیا سعید ابن جبیر ابن عباس کے شاگرد ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کیا زہر والعصر اکٹے مغرب شاہ اکٹے اس نے کہا سال تو ابن عباس کا ماں سالت نہیں اس نے فرمایا کہ میں نے بھی ابن عباس اپنے استاذ ابن عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اکٹے کیوں پڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اراد ان لا یحرج احدا من امت تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیت کے ساتھ پڑی کہ پوری امت قیامت تک جتنے امتی آئیں گے ان کے لئے کبھی کوئی زہر اثر پڑنا مغرب اشاہ پڑنا ان کے لئے تکلیف کا باعث نہ ہو مشکل نہ ہو ان کے لئے پڑنا ان کی آسانی کے لئے کہ امت کے لئے یہ پڑنا مثلا آپ انسان زہرہ سے کٹے پڑے اس میں ایک دفعہ عوضو بناتا ہے پڑھ لیتا ہے وہی مسلح پہ ٹھیک ہے نا یہ زیادہ آسان ہے تاکہ دو مختلف افقاد پہ پڑے امت کے لئے امت کے لئے آسان بنانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے صفحہ نمبر تین سو پچیس حدیث نمبر پندرہ سو اٹھارہ پھر ابن عباس سے روایت جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین الظہر والعاصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹے پڑی ہے زہر عاصر کو اور مغرب و عشاء کو مدینے میں فی غیر خوف ولا مطر نہ خوف کی آلت ہے نہ جنگ کی آلت ہے اور نہ کوئی بارش ہو رہی ہے کوئی بادل کچھ بھی نہیں اور وہ بھی مدینے میں ٹھیک ہے نا بالمدینہ سفر بھی نہیں ہے ابن عباس نے فرمایا کہ لا يحرج امتہ انہوں نے یہ کہا کہ امت کی آسانی کے لئے ٹھیک ہے نا اس طرح روایت بہت ہے اچھی باتیں عزیزو آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت خداوند مطالعہ عزت دے آباد رہیں شاد رہیں اور ان کی اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام کے افعال و اتوار پر جلنے کی توفیق قناعت فرمائے اللہم صل على محمد و آل محمد بار الہ پر وردگارہ تجھے مواسطہ ہے محمد و آل محمد علیہم الصلاة والسلام کا کہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے